اسلام علیکم دوستو میں ہوں وسیم سجاد امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں دوستو آج کے ہماری ویڈیو جو ہے وہ کیوں نئے ہونے والی ہے تو دیکھتے ہیں سب سے پہلا کمینٹ کیلئے کا ہے تو یہاں پہ لکھتے ہیں بھائی آپ کے پاس زمین بہت ہے تو آپ ایک کورنر میں لیسن کاشت کر لیں اس طرح سے فری میں جانوروں کے لئے ویجیٹیبلز آ سکتی ہیں باقی سیٹ اپ ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے تو بھائی اس طرح سے ہے کہ کتنے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے مرگیوں جو ہے وہ زمین پہ رکھی ہوئی ہے تو یہ چیز آپ نے کمینٹ کر کے ضرور بتانی ہے جو جتنے بھی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی مرگیوں کو زمین پہ رکھا ہوا ہے حالانکہ میں نے اپنی مرگیوں کو زمین پہ نہیں رکھا ہوا میں نے چھت پہ رکھا ہوا ہے تقریباً یہ تھرڈ فلور پہ ہے میرے پاس مرگیوں جتنی بھی ہے یہ زمین پہ نہیں ہے تو کتنے بھائی ہیں جن کو یہ پہلے سے پتا تھا کہ میں نے چھت پہ رکھی ہوئی ہیں اور کتنے بھائی ایسے ہیں جن کو آج پہلی بار پتا چل رہا ہے کہ یہ مریاں جو ہیں یہ چھت پہ ہیں زمین پہ نہیں ہیں تو یہ چیز آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانی ہے تو یہاں پہ لکھتے ہیں بھائی میرے پاس اسیل ہے بارہ منت کا ہو گیا ہے وہ بانگ نہیں دیتا تو بھائی اس طرح سے ہے کہ اسیل جو ہیں وہ کبھی کبھی ٹائم لے جاتے ہیں ازان جو ہے وہ دینے میں بہت زیادہ ٹائم لے جاتے ہیں تو ایک سال سے اوپر اوپر بھی کبھی وہ لے جاتے ہیں تقریباً ایک ماہ یا پھر ڈیڑھ یا دو ماہ زیادہ سے زیادہ دو ماہ اور لے گا وہ بانگ دینا شروع کر دے گا تو آگے لکھتے ہیں دیسی مرگی اچھی ہوتی ہے یا گولڈن مصری تو بھائی اس طرح سے ہے کہ اگر آپ نے بچے نکلوانے ہے تو دیسی مرگی جو ہے وہ بیسٹ ہے کیونکہ دیسی مرگی انڈے بھی دیتی ہے اور بچے بھی نکالتی ہے اگر آپ نے صرف انڈے لینے ہے تو آپ کے لئے گولڈن مصری مرگی بہتری ہے کیونکہ گولڈن مصری جو ہے وہ صرف ہی انڈے دیتی ہے اور بچے بغیرہ کچھ بھی نہیں نکالتی تو یہ چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ کو انڈوں کے لئے چاہیے یا بچوں کے لئے چاہیے یا دونوں چیزوں کے لئے چاہیے اگر دونوں چیزوں کے لئے رکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہے دیسی اگر صرف ہنڈو کے لئے رکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہے گولڈن میسری اور مرگی کا انڈا جو ہے وہ کچھ بھائی کہتے ہیں گولڈن میسری کا زیادہ اچھا ہے یا پھر دیسی کا زیادہ اچھا ہے بھائی وہ آپ کی فیڈ پہ ہوتا ہے جس طرح کی آپ اس کو فیڈ دیں گے اسی طرح کی وہ انڈا دے گی چاہے وہ فارمی مرگی ہو چاہے وہ دیسی مرگی ہو چاہے وہ گولڈن میسری مرگی ہو جس طرح کی اس کو فیڈ ملے گی اسی طرح کا وہ آپ کو انڈا دے گی تو یہاں پہ لکھتے ہیں مشین سے نکلے چوزے دیسی کب انڈے دینا شروع کر دیتے ہیں تو بھائی دیسی انڈا جو ہے تقریباً سات سے آٹھ ماہ جو ہے وہ لے لیتا ہے انڈوں پہ آنے کے لئے چاہے وہ مشین سے نکلا ہو چاہے وہ مرگی سے نکلا ہو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ مشین میں جو رکھا گیا انڈا تھا وہ پیور دیسی تھا یا پھر مرگی کے نیچے جو انڈا رکھا گیا تھا وہ پیور دیسی تھا اگر مرگی کے نیچے گولڈن میسری انڈا رکھتے ہیں تو وہ گولڈن میسری ہی بچہ نکلے گا اگر پیور دیسی انڈا آپ انکیبیٹر میں رکھے مشین میں رکھے وہاں سے نکلوا لیں تو وہ پیور دیسی بچہ ہی نکلے گا اور وہ انڈے جو ہے وہ ایک ہی حساب سے دے گا تقریباً سات سے آٹھ ماہ جو ہے وہ لے جاتا ہے اگر دیسی میں ہو تو مرگی تو یہاں پہ لکھتے ہیں بھائی میری مرگی کراس بھی ہو رہی ہے پہر ابھی تک گھنڈا پہر نہیں آئی ہے پلیز بھائی ریپلائی کرو کوئی ڈراب ہے تو بتاؤ پلیز تو بھائی اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کے مرگی دس یا پندرہ دن میں کراس ہونا شروع ہوئی ہے تو آپ اس کو بالکل رہنے میں کوئی بھی ڈراب وغیرہ کچھ بھی نہ دیں تقریباً وہ آگے پہنچ سات دن یا پھر دس دن میں انڈا جا کے دے دے گی اگر اتنے ہی دنوں میں کراس ہونا شروع ہوئی ہے اگر آپ کے مرگی دو تین ماہ ایک ماہ تین ماہ چار ماہ سے کراس ہو رہی ہے مطلب کہ ایک ماہ سے زیادہ زیادہ ہو گیا عرصہ اس کو کراس ہوتے ہوئے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایچ بی ملٹی پلس کا ڈراب لینا ہے ڈراب لینے کے بعد آپ نے اس ڈراب کے صبح تین ڈراب اس کو پلانے ہے شام کو پلانے ہے تقریباً پانچ دن اس کو پلانے ہے چھتے دن وہ جو ہے پکا انڈا دے دے گی لیکن ایک چیز کا آپ نے یہ چیز دھیان رکھنی ہے کہ آپ کے مرگی جو ہے وہ کراس ایک ماہ سے اوپر اوپر ہو گیا ہو کراس ہو رہی ہو یہاں پہ لکھتے ہیں بھائی ایگ کو فریج میں رکھنا ضروری ہے تو بھائی اس طرح سے ہے کہ اگر گرمیاں فل ہوں جس طرح سے پہلے گرمیاں تھی لیکن کل یا پرسوں کے موسم کے حساب سے چھوڑ کے جس طرح سے پہلے گرمیاں تھی اگر اس طرح سے گرمیاں ہوں تو فریج میں رکھنا ضروری ہے کیونکہ انڈا جو ہے اس موسم میں تقریباً چار سے پانچ دن کے اندر انڈا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن آج کل جس طرح سے موسم چل رہا ہے اگر اس طرح کا موسم ہو تو انڈے جو ہے وہ فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ انڈا اس طرح سے جب ابھی جس طرح سے موسم چل رہا ہے اگر اس طرح کا موسم ہو تو انڈا جو ہے وہ تقریباً تقریباً سات سے آٹھ دن کے بعد جا کے خراب ہوتا ہے لیکن اس طرح کا موسم جو ہے اگر پہلے والا موسم دیکھا جائے تو اس حساب سے انڈے کو فریج میں رکھنا ضروری ہے ورنہ انڈا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا تو یہاں پہ لکھتے ہیں بھائی میری مرگی چھ منت کی ہے مرگا اسے کراس بھی کر رہا ہے پھر بھی انڈے نہیں دے رہی تو اس طرح سے کہا ہے اگر چھ ماہ کی ہے تو تقریباً ایک ماہ اور انتظار کرنے انڈا دے دے گی کنفرم تو یہاں پہ لکھتے ہیں بھائی گرمیوں میں ہن کو نہلا سکتے ہیں بھائی جواب دینا ہے تو بھائی بلکل آپ نہلا سکتے ہیں لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ صبح کے ٹیم جو ہے وہ نہلا دیں ان کو باقی آپ نہلا سکتے ہیں گرمیوں میں جتنی بار آپ چاہیں آپ نہلا سکتے ہیں جتنی بھی مرگیوں کو چاہیں آپ نہلا سکتے ہیں اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ آپ مرگیوں کو نہلا نہیں سکتے بلکل آپ نہلا سکتے ہیں اگر آپ نے مرگی کا کڑک بھی تڑھوانا ہونا تو آپ بھی اس مرگی کو نہلا دیں مرگی جو ہے تقریباً اگلے دن وہ خود بخود اپنے آپ ہی کڑک کو توڑ دے گی اگر آپ نے مرگی کو کڑک توڑونا ہے تو آپ مرگی کو نہ لاتے یہاں پہ لکھتے ہیں سیم اسی نسل کی مرگی بھی میرے پاس ہے پر کڑک نہیں ہوتی بھائی اس طرح سے ہے کہ آپ اس کا کنفارم کر لیں کہ آپ کی مرگی جو ہے کیونکہ کلر جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں کلر ایک جیسے ہوتے ہیں ابھی میں نے ایک تقریباً کل یا پرسوں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں گولڈن مصری مرگی میں نے دکھائی تھی میرے پاس کڑک ہوئی تھی لیکن وہ گولڈن مصری نہیں تھی وہ گولڈن مصری کا کلر تھا تو اس طرح سے ہے کہ کلر کی مرگیاں ایک کلر کی سیم مرگیاں جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ چیز آپ کے پاس کنفارم ہونی ضروری ہے کہ آپ کی مرگی پیور دیسی ہے یا نہیں ہے اگر پیور دیسی ہے تو وہ کڑک ہو جائے گی تھوڑا سا ٹیم لے لے گی اگر وہ کڑک بالکل نہیں ہو رہی پرانے دنوں سے ہے شروع سے ایک بار بھی کڑک نہیں ہوئی تو اس میں یہ ہے کہ وہ مرگی آپ کی پیور دیسی نہیں ہوگی وہ گولڈن مصری ہوگی اور کوئی بھی نسل ہوگی لیکن وہ پیور دیسی نہیں ہوگی اسی وجہ سے وہ کڑک نہیں ہو رہی تو اس چیز کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ آپ کی مرگی جو ہے وہ پیور دیسی ہے یا نہیں ہے تو یہاں پہ لکھتے ہیں چوزوں کے لیے کون سی فیڈ اچھی ہے تقریباً بھائی تقریباً ڈھائی ماہ سے دس دن اوپر تو بھائی اس طرح سے ہے کہ ڈھائی ماہ سے دس دن اوپر ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں چودہ نمبر فیڈ سائز ون سائز ون چودہ نمبر فیڈ آپ ان کو دے سکتے ہیں وہ جو ہے وہ بہت ہی بہتری رہے گی چوزوں کے لیے اور چوزوں کے لیے یہ ہے کہ بہت سارے بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ گرمیوں میں چوزوں کو فیڈ دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے تو اس طرح سے ہے کہ اگر آپ اپنے چوزوں کی گروتھ جلدی کرانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو فیڈ دینی چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں نیچرل طریقے سے ہو جس طرح سے ہوتی ہے تو آپ جو بھی آپ فیڈ دے رہے ہیں گھر کی آپ وہ دیتے رہے ہیں اس سے یہ ہے کہ چوزے کے گروتھ آرام آرام سے ہوگی لیکن چوزہ جو ہے وہ اچھی طرح سے تیار ہوں گا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو فیڈ دیں گے تو وہ چوزہ جلدی تیار ہو جائے گا اور گروتھ بھی اس کی جلدی جلدی بڑھے گی کیونکہ فیڈ میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو چوزے کو جلدی گرو کرتے ہیں جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خاد ڈالنا ہو گیا تو اسی طرح سے یہ چیز بھی ہے کہ اگر آپ فیڈ ڈالیں گے تو وہ جلدی جلدی گرو کرے گا تو یہاں پہ لکھتے ہیں بھائی فارمی مرگی اور اس کا انڈا کیسا ہوتا ہے اور فارمی مرگی میں میل اور فیمیل کس طرح کے ہوتے ہیں تو بھائی فارمی مرگی میں اس طرح سے ہے کہ بلکل سفید کلر میں ہوتے ہیں جو کہ فارمی مرگی انڈے کے حساب کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو ان کا انڈا جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے لیکن وہ اس طرح سے آیا ہوتا ہے کہ فیڈ دے کے اس سے مرگی سے انڈا حاصل کیا جاتا ہے وہ کوئی بھی نیچرل فیڈ نہیں ہوتی جو کہ بزار میں فیڈ ملتی ہے وہ والی فیڈ ہوتی ہے جو صرف اور صرف انڈے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور جس طرح سے میں نے سنا ہے سنا کیا میں نے ایک دو بندوں سے پوچھا بھی ہے تو فارمی مرگی جو ہے وہ اس کو اس طرح کی فیڈ دی جاتی ہے کہ وہ دن میں دو دو انڈے بھی دے دیتی ہے مطلب کہ صبح کے ٹیم دیا اور پھر شام کو دے دیا انڈا تو اس طرح کی ان کو فیڈ دی جاتی ہے کہ وہ انڈے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کر کے دے تو یہ چیز ہے باقی جو ہے کلر جو ہے وہ ان کا بالکل سفید ہوتا ہے چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فی میل ہو صرف اس کا تاج میں فرق ہوتا ہے میل کا جو ہے تاج بڑا ہوتا ہے اور فی میل کا تاج چھوکا ہوتا ہے باقی دونوں مرگیاں جو ہے فارمی میں انڈے والی جو ہوتی ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے باقی اس کو انڈے والی فیڈ دی جاتی ہے تو انڈا دن میں تقریباً دو بار بھی کوئی کوئی مرگی دے دیتی ہے کوئی کوئی کیا اکثر مرگیاں دن میں دو بار مرگیاں انڈے دے دیتی ہے تو اوکے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کرنا ہے اور اگر آپ کے میں سے کوئی بھائی کا کوئی بھی سوال ہے تو اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے میں کوشش کروں گا کہ اگلے کیونے ویڈیو میں آپ کا جواب دے دوں تو جو بھی آپ کا سوال ہے تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اوکے دوستو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ